اسلام علیکم دوستو کیا سیاں آپ سب آپ سب اچھے ہوں گے تو ہم بھی الحمدللہ بہت اچھے ہیں آج ہم آپ کے لئے لکھے آئے نیو ریسپی کالی مسور کی دال کی توجی چلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں گلابوں نے کوکر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب گلابوں نے اس میں تین گلاس کے آس پاس گلابوں نے اس پر پانی ڈالا ہے تین سے چار گلاس ہی ہے یہ پانی گلابوں نے اس میں دو ٹیماتر کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ دیکھئے گلابوں نے کیس طریقے سے تیماٹور کو ک reserve آپ دیکھئے گلابوں سے ڈğimiz ملتے ہیں 1 چمچ گلابوں نے اس میں ہلڈی پارڈر ڈالا ہے اور 1 چمچ گلابوں نے اس میں لال مشüll پرڈر ڈالا ہے اپ گلابوں اڈھوم پر اڈدھوم پریز سے جعلی ڈھوموں سے رک کر گلہ بھی است اور پریسٹ پریسے رکھتے ہیں آپ کا زندگی طریقے سے مکس کر دے گی گلابوں نے اسے امور Crow ف bacter بھی اسی طریقے سے ہوجودے ہیں اور کک ہوتا رہے گا اب گلابوں اس میں دو تین منٹ بعد اس میں دال ایڈ کر دے گی تو گلابوں نے دال کو دھوکے اور دو تین منٹ کے لیے ہی بھگویا ہے پانی میں بس اور دیکھیں وہ اس میں بھی اس طریقے سے دال کو دھوتی رہتی ہے کہ جو تھوڑا اور ڈسٹ ہو وہ بھی نکل جائے اب گلابوں اس میں دال ایڈ کر دے گی اور یہ دال سچ میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ونٹرز میں زیادہ تر نہیں کھائی جاتی کیونکہ میری گلابوں کو میرے نانو نے یہ طریقے بتایا ہے کہ کونسا خانہ ونٹرز میں اور کونسا سمرس میں کھائی جاتا ہے تو یہ ہماری ہاں ونٹرز میں نہیں بنے گی تو یہ لاسٹ بن رہی ہے اور گلابوں نے بتایا کہ لوگ اس میں پودینہ بھی ڈالتے ہیں لیکن اس ٹائم موسم تبدیل ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے تو گلابوں اس میں پودینہ سکپ کر دے گی اور گلابوں نے اسے کور کر دیا ہے ایک سیٹی آنے کے بعد گلابوں اسے لو فلم پہ بیس منٹ کک کرے گی اور دوسری طرف ہماری دال کک ہو چکی تھی اور اب گلابوں چاول بنا رہی ہے تو چاول کی ریسپی ہمارے راجمہ چاول کی ویڈیو میں ہے آپ وہاں جا کے میری گلابوں کے انداز میں چاول بنانا سیکھ سکتے ہیں میری گلابوں ماشاء اللہ بہت کھلے کھلے چاول بناتی ہے میں نے اپنے گلابوں کی طریقے سے چاول یا کسی کے نہیں کھائے بہت اچھی طریقے سے بناتی ہے کھلے کھلے چاول تو جی دیکھیں ہماری دال گل گئی تھی اچھی طریقے سے لیکن دال کافی زیادہ گاڑی ہو گئی تھی تو گلابوں نے پین میں پانی گرم کیا اسے اوبالا اور اب گلابوں اس میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے گی تو جیسی آپ کو دال کی کنسسٹنسی چاہیے آپ اتنا پانی ڈال ڈال کے ویسی کنسسٹنسی کر سکتے ہیں اور دیکھیں جیسی گلابوں کو چاہیے تھی ویسی کنسسٹنسی ہو گئی تھی پھر گلابوں نے بچوں کو پانی پھیک دیا تھا اب گلابوں نے اسی پین میں آئل ڈالا ہے دیڑ چمچ اور گلابوں اب اس آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دے گی اور اب گلابوں اس میں ڈالے گی لسن اور جو اس دال میں لسن نہیں ڈالتا نا یار پلیز ڈالا کرو اس دال کا مزہ ہی لسن کے ساتھ ہے جب تک لسن کا تڑکہ نہ لگے نا اس میں مزہ ہی نہیں آتا ہے اور پھر چاہے آپ ایک لسن ڈالو لیکن یار ضرور ڈالو لسن کا اس میں تڑکہ ضرور لگا بہت تیسری لگتا ہے لسن کے تڑکے کے ساتھ اور دیکھیں ہلکہ ہلکہ یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا اب گلابوں نے دو لال مرچے لی ہیں اور گلابوں اس کا بھی اس میں تڑکہ لگائے گی اور اب گلابوں اس میں ڈالے گی ایک چمچ زیرہ اور زیرہ ڈالتے ہی گلابوں گیس کو بند کر دے گی کیونکہ گلابوں کہتی ہے کہ زیرہ جل جاتا ہے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو ہلکہ سا براؤنش ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ بھی اچھا دیتا ہے تو دیکھیں تڑکہ ہمارا تیار ہو چکا ہے دال ہماری تیار ہو چکی ہے اب گلابوں اس تڑکے کو اس ڈال میں ڈال دے گی اور قسم سے تڑکہ ڈال میں ڈلتے ہی جو خوشبو آتی ہے نا قسم سے بہت زبردست ہوتی ہے اور دیکھیں جو تڑکہ تھوڑا سا رہ گیا تھا زیرے کا وہ گلابوں اس میں ڈال ڈال کے سے اس میں ٹرانسفر کر لیتی ہے اور یہ بھی بہت اچھا سا تیسٹ دیتا ہے مجھے بہت پسند ہے میری گلابوں کے ہاتھ کی ڈال اور اس کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کرے کریے یہ بہت سمپل ریسپی بناتی ہے تو جی دیکھیں ہماری ڈال بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کے پاس ہماری ایک زوڑیو کی ویڈیو آئی گیا وہ بھی ضرور دیکھئے گا ہم نے وہاں سے آکے آپ کے لیے یہ ویڈیو شیوٹ کری ہے میری گلابوں کے انداز میں اور یہ ڈال میری گلابوں کے مرچ کے اچار کے ساتھ یہ مرچ فرائے کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتی ہے بہت زبردہ چار چاند لگا دیتی ہے اور میری گلابوں میرے لیے مرچ کا اچار یہ والی مرچ ضرور گھر میں بنا کے رکھتی ہے اسے پتائیے مجھے بہت پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ